آپ کو بتائیں کشمیری عوام کے حوالے سے کہ حکومت سندھ اور بلوچستان نے پانچ اگست کو کشمیری عوام سے یکجہتی کا خصوصی دن بنانے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی جانے سے لائن آف کنٹرول پر شہدی سمیت عبادی پر کلسٹر بموں کے حملے سے چار سالہ بچے سمیت دو افراد شہید اور گیارہ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب بھارت کی جانے سے مقبوضہ وادی میں اٹھائیس ہزار اضافی فوج تائنات کرنے کے بعد وادی کے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں بھارت ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پرخطر آپریشنز اختیار کر سکتا ہے ایسا کہنا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا جو کہ جراس ہوا ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پرخطر آپریشنز کر سکتا ہے اور بھارت کے خلاف پاکستان نے بھی حکمت عملی تیار کر لی ہے تاکہ انہیں مو توڑ جواب دیا جائے اس حوالے سے حکومت اسند اور بلوچستان نے پانچ اگست جو کہ آج ہے کشمیری عوام سے یکجہتی کا خصوصی دن منانے کا اعلان کیا ہے اور وہ عوام سے یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں سمام تر صورتحال میں حکومت بلوچستان نے پیر پانچ اگست کو کشمیری عوام سے یکجہتی کا خصوصی دن منانے کا اعلان کیا ہے حکومت بلوچستان کے مطابق صوبے کے تمام ازلا میں بھارتی مظالم کے خلاف ورزیوں کے لیے خلاف ریلی نکالی جائے گی اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹی میں تقریب کا بھی نقاط کیا جائے گا ادھر حکومت اسند نے بھی محکمہ تعلیم نے صوبے کی تعلیمی اداروں کو پانچ اگست کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے اعلانی کی مطابق کشمیر سے اظہاری یکجہتی کے لیے سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں میں تقریبات منقط کی گئی ہے تاکہ پانچ اگست یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا تھا اسے بھرپور طریقے سے پرختام کیا جائے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت اسند اور بلوچستان نے پیر پانچ اگست جو کہ آج ہے کشمیری عوام سے یکجہتی منانے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد حکومت نے تمام صوبے تمام ازلا میں بھارتی مظالم کے خلاف ریلیا نکالی جانے کی بھی پیشکش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سکول کالج اور یونیورسٹی میں تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا تاکہ بھرپور طریقے سے یوم کشمیر منان سکے تاکہ بھرپور طریقے سے یوم کشمیر تاکہ بھرپور طریقaman